تجھے خدا ون نے جن لیا ہے حدیم رتبہ حدا کیا ہے کیتھرٹ ٹی وی کے پروگرام ہم خدمت سے میں ہوں جیس پراشک اور میرے ساتھ ہیں فادر ادنان کاشف سکینہ جاوید سسٹر سبا یاکوب وپی ناظرین ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ آج جو خود ہم خدمت پروگرام کے میزبان ہیں ریورنڈ فادر مورس جلال او ایف ایم کیپ آج وہ ہمارے مہمان بنے ہیں کیونکہ وہ اپنی کہنانہ چالیس سالہ روبی جبلی منا رہے ہیں تو فادر جی سب سے پہلے ہم آپ کو آپ کی کہنانہ چالیس سالہ روبی جبلی مبارک کہتے ہیں میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج میزبان کو مہمان بننے کا آپ نے محقہ دیا ہے آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری کہنانہ خدمت کی روبی جبلی چالیس سالہ خدمت کی مبارک باد پیش کی ہے تھانکیو ویری مچ کہ کیتھلک ٹی وی نے مجھے میزبان سے آج مہمان بنایا ہے فادر جی یہی نہیں کہ آج آپ کیتھلک ٹی وی کے مہمان بنے ہیں آپ کیتھلک ٹی وی کے بانی ہیں اور اگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں کیتھلک ٹی وی آپ کا خواب ہے اور آج ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ کیتھلک ٹی وی پہ اپنا انٹرویو دے رہے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو ضرور اپنے بارے میں بتائیں اپنی اس چالیس سالہ کہنانہ جبلی کے موقع پر اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں سب تو پہلے میں شکریہ دا کرنا کہ آج کیتھلک ٹی وی چھے دوسری میں نے میز بان تو مہمان بنایا ہے تو میں اجازت لواں گا کہ دوسری اپنے سوال بے شک اردوچ کر لو پر میں چونکہ ہمیشہ اپنی پریچنگ بھی پنجابی جی کیتی ہے تو میں نے پنجابی بولنا اچھا لگ دے تو پنجابی زبان تے فخر بھی ہے سو میں آج دا یہ انٹرویو بھی پنجابی زبان چھے دوان گا لیکن دوسری ازاد ہو کہ اپنے سوالات جڑے نے وہ اردوچ کر لینا میں آج سب تو پہلے خدا دا شکر دا کرنا کہ خدا نے میں نے آج موقع دیتا ہے کہ میں اپنی چالیس سالہ کہنانہ خدمت دے واسطے اپنی جبلی منا سکا کہ میری جبلی مناندہ ہو اور کوئی مقصد نہیں صرف ایک کو یہ کہ میں اپنے خالق تے اپنے مالک دا شکر دا کرنا جنہیں منو زندگی دیتی منو ایک مسیحی کرانچ پیدا کیتا منو بلایا اپنی خدمت دے ویچھے چالیس سال تک وفادار رکھیا ہے ایدھے چھو میری کوئی انسانی بڑھا ہی نہیں صرف تے صرف خدا دا رحم تے خدا دا فضل تے میں اس چالیس سالہ خدمت دے واسطے خداون دا بہت بہت شکر گزارا اسی لئے میں نے اپنی جبلی کا جو ٹیم لیا ہے وہ یہی لیا ہے آئی تینکیو لوڈ فور یور لاو این لائلٹی اے خداون میں تیرے پیار اور تیری وفاداری کے لیے بے حد شکر گزارا ہوں میرا تلک سین جوزف پیریش لاہور کینٹ دے ایک بہت پرانے پینڈ ہانڈو گجر دینال تلک ہے ہانڈو گجر ایک پرانا کیتھلک کوئی سوگ کراندہ ایک پینڈ دے میرا واسطے اے بڑی خوشی دے تھے فخر دے گھر لے کہ میرا تلک سین جوزف پیریش لاہور کینٹ دے ایک پینڈ دے نالے جیدہ نائے ہانڈو گجر مینو فخر ہے اس گلتے کہ سین جوزف پیریش لاہور کینٹ دا پہلا مقامی کلیسیہ دا بابت اسما جیدہ رجیسٹر چھ درج ہے وہ ہانڈو گجر دا ہے یہ دا مطلب ہے کہ ہانڈو گجر سین جوزف پیریش دے پرانی کلیسیہ ماں دے وچوں ایک کلیسیہ ہے مینو اچھی طرح یادے کہ بچپن دے وچھ ساڈے پینڈ منادہ کار بھی سی تے ہر روز ہر روز شام نوں عبادتوں دے سی چرچ ویچ تے کوئی بچہ کوئی وڈا سونے ہی سکتا جنہی در چرچ ویچ آکے روزری نیشی پڑھ دا یہ ہوئی روح تے روحانیہ تے جدے ویچ میں پیدا ہویا میں پرورش پائی تے میں اپنی بلوہٹ پائی ہے میرے باپ دا نا جلال مسیح تے میری ماں دا نا انایت بی بی ہے ایک کیتھلک پینڈے ویچ رہن دے آیا میرا تلک بھی کیتھلک خاندان تے گھرانی دے نا لے فادر جی آپ نے خدا کی بلاہت کو کس طرح محسوس کیا اور اسے قبول کیا دیکھو جی اسی نا میں تے میرا پراہ اسی ناروال بورڈنگ چھپاڑ دے سا میں اپنا پرائیمری سکول اپنے پیڈی چھویں کیتا ہے اوڈے بعد ہائی سکول کوئی بھی نہیں سی تے اوڈوں ماں باپ پھر کیتھلک بورڈنگ آم سن تے میرے والدین نے ماں باپ نے نو ناروال بورڈنگ چھپیش دیتا جتے میں چھے میں تے ستویں جماعت پاس کیتی تے پھر سامنری دے ویچھو ایک دن چند بردر سہبان بورڈنگ دے ویچھائے جنہ نے نوجوانہ دنال جڑے بورڈنگ دے لڑکے انہ دنال گالبات کیتی تے انہوں نے کاہن بناندی دعوت دیتی اس وقت کیپوچن جماعت جڑی کے حالی شروع ہو رہی سی مقامی طور تے کیونکہ پہلے کیپوچن مشنری سن جنہاں نے سب کچھ بنایا لیکن مقامی کیپوچن فادران دی جماعت شروع کر لی انہاں نے ایک سکول بنایا جنہوں اپسٹولک سکول کیا جتے ہائی سکول دے لڑکیاں نو رکھیا جاندہ سی تے اس نظریے نا رکھیا جاندہ سی کہ اے ہائی سکول پاس کر کے پھر کیپوچن جماعت ویچھے شامل ہو جانگے سو میں ستویں کلاس پاس کی تھی تے جتے ہوں اے بردر سہبان گیا ہے نے تے میں ہی ہاتھ کھڑا کر دیتا تے میں ہی اپنا نا لکھا دیتا میں ہاتھ کھڑا کر دا سا تے میرے تو میرا بڑا پڑا یوسف او بار بار میرا ہاتھ تھلے کر دا کہ شاید انہوں سمجھنے اہمیات کھڑی کرے جا رہے گا لیکن میں لکھوا دیتا تے پھر ستویں پاس کرندے بعد جدھو چھوٹیاں کار آئے پھر میں آنکھا نہیں بھئی میں جانا ہی جانا ہے میں نہیں کہندہ کیوں دوں میں انہوں بہت سمجھ سی کہ میں کڑی زندگی اپنا آن لگا ہوا فادر کی اندے نے سسٹران کی اندے آنے نہیں لیکن چونکہ فادر صاحب آن پینڈ ویچ آندے سن پاک مارک کار دے سن تھوڑا جا پتا سی کہ فادر کی اندے لیکن انہوں نے سی پتا جنہوں میں نے پتا ہیں وہ دو تینے سی پتا ایک گل بہت اچھی ہے کہ چونکہ میرا تلق کیتھلک گران نے دینا سی جدو میں اپنے ماں باپ دنال سمنری جان دی خواہشدہ اظہار کی تا انہوں نے خوشی دنال میں نے جان دی اجازت دیتی پھر میں جوائن کیتا میں گل بھرک تو ہی میٹرک کیتی ہے تے اوڈے بعد پھر میں سین میری سیمینری تیرہ میسہ روڑتا ہوں اے فیوڑی کیتا تے سیمینری دی بنیادی ٹریننگ بھی آسل کیتی اوڈے بعد میرے کو ایک سال سی میں کلائی سا نویشت نیسا شروع کر سکتا تے کیا پچن فادرہ نے کیا پھر بھی یہ کر لیا میں کہا چلو جی میں یہ کر لینا پھر میں ایک سال دے ویچھے بی اے دا امتحان دیتا تے اپنا بی اے کلیر کیتا اوڈے بعد ایک سال کوٹ لگ پا دے ویچھے نویشت کیتا ہے سیونٹی سیون اوگست تو لے کے اوگست سیونٹی ایٹ تک نویشت دا سال سے اوڈے بعد تیولوجی دے فلوسفی دے واسطے کیپچن جماعت نے فیصلہ کی تا سی کے اسی اپنے سٹوڈنٹس نو فلپینز کا لانگے کیوں تاکہ اوڈے کیپچن روح تے روحان یتنوں سے سکن اوڈے وجہ کے فلپینز دے ویچھے کیپچن جماعت ہے ایسی ایتھے ہے نہیں سن جیرے کیپچن فادر سن اوڈے مشنری سن ایک ایک دو دو رہ رہنے کمیونٹی لائف دا تجربہ کرنا یا دوسریاں چیزان دا تجربہ کرنا روحانیت دا تجربہ کرنا یہ ممکن نہیں سی اس واسطے انہاں نے سنو چھ سال دے واسطے فلپائن کال دیتا میں دو سال فلوسفی تے چار سال تھیولوجی ایس وی ڈی فادرز نے انہاں دے سیمنری تو کیتا ایس وی ڈی فادرز فلپینز دے ویچھ بہت مشہور نے اپنے یونیورسٹیاں لیتے اپنے اکڈیمکس لیتے ایشیا دی سب تو وہ ڈی سیمنری سی جدہوں اس سیمنری چھ میں پڑھ دا تھے کمز کم ہزار سٹوڈنٹس انہوں تھے جیڑے فادر باندھے بیسان تے چھ سال اتھے مکمل کرندے بعد واپس آئے واپس آکے اسی ساڑے کیپچن فادرز شاندے سان کے فورن انہا دی آرڈینیشن ہو جائے اسی درخواست کی تھی کہ اسی چھ سال پاکستان چوبار رہے ہیں ساڑے واستے اکدم خدمت آگاز کرنا تھوڑا مشکل ہے اگر سانوں ایک سال پہلے ویسے ہی خدمت کرنا موقع دے دیتا جائے بطور بردر انہاں نے ساڑی درخواست قبول کی تھی تے پھر اسی ایک سال آرڈینیشن تو پہلے پاسٹر برک کی تا میرے نال میرے دو ساتھی سان میرے کلاس فیلو ایک فدر فرانسیس ندیم وہی خدا اسمان تے میرے نال آج ضرور جبلیدیاں خوشیاں چاہے خدا دے سامنے شامل نے تو میں اپنے ساتھی نوی مبارک بات دینا انفارچنیٹی ایک تیسہ ساتھی بھی سی فادر عزیز آسر جنہ نے جماعت نون ترک کر کے اپنی دوسری زندگی شروع کی تھی گو او میرے نال فادر بھنے نے بے شک او ایکٹیو لی کاہن تے نہیں ہے خاندانی زندگی چے چلے گئے میں پھر بھی انہوں مبارک بات پیش کرنا ہوں چودہ سپتمبر انیس سو چھراسی دے بے چے میری آڈینیشن ہوئی ہے تینا دی میری فادر ندین تے فادر عزیز او پہلی آڈینیشن سی جیڑی کتھیڈل چی شروع ہوئی اس تو پہلے جتھو جتھو نا پیارشان دا فادر اندہ سی نا اتھے اتھے آڈینیشن اندی سی اونا ساڈیواری کیا کہ نہیں ہون تو اے تھے ہی ہوئے کرے گی تے او دو تو لیکے اے تھے ہی آڈینیشن ہو رہی ہیں ایسے طرح چودہ سپتمبر سرف رازی سلیب دی عید تے ایگزلٹیشن آف دا کروس دی عید تے اسی کاہن مقصود ہوئے تے اپنی خدمت دا آگاز کی تا فادر جی ان چالیس سالوں میں آپ نے کن کن پیریشز میں اپنی خدمات سر انجام تھی فادر جی میں آڈینیشن دے فوراں بعد میری پہلی اپوائنٹمنٹ جیڑی سی نا وہ جام کے چیمہ پیریش پہ چھوئی زیلہ سیالکوردہ ایک پیریش ہے جڑا بیلجین کیپوچن میشنری نے شروع کیتا فادر یوبرٹ صاحب اوڈے بانین تے منہوں فادر یوبرٹ تے فادر لبان دو بزرگ میشنری جنہوں نے کوئی تیس تیس چالی چالی سال ایسے ہی کو پیریش کام کیتا سی منہوں اونہ دنال کام کرن دا موقع میں لیا سو پہلا پیریشتہ تجربہ جام کے چیمہ میں میں فادر جی دسنا چانہ کے میں جام کے چیمہ دے بعد سیالکورد کینٹ ویچے سین جیمز پیریشتے ویچے خدمت کیتی ہے دو ورنگ کیتی ہے ایک ورنگ گیا میں اوٹھے تین سال خدمت کیتی اوٹھے بعد میں میں کوٹ لکپت آگیا اوٹھے چار سال خدمت کیتی کوٹ لکپت دے بعد میں دوبارہ سین جیمز پیریش آسیالکورد کینٹ دے ویچے گیا اوٹھوں میں پھر دوبارہ کوٹ لکپتی واپس آیا خدمت کرن دے واسطے سو میں دو باری کوٹ لکپت ویچے خدمت کیتی ہے اوٹھے نال نال میں چھ سال سین میری گلبرگ دا بھی پیریش پریسٹ رے آما پھر میں کوئی ست سال سین جوزف پیریش لاہور کینٹ دے ویچے نشاد کلونی دا لاکہ سارا کیلان دا ہے جیتے فادر جی اج کل تسی ان چار جو او دے ویچ بھی میں خدمت کیتی ہے تے آج کل میں سینٹ کلمبن پیریش گرین ٹاؤن جڑا ایک نامہ پیریش ہے او دے ویچے ایک پنجمہ سالے کہ میں اپنی خدمت سارا انجام دے رہا ہوں میں ضرور تھے دسنا چاہاں گا ہر پیریش میرا اپنا فرق تجربہ ہے اسی درخواست کی تھی سی کہ سانو ایک سال آرڈینیشن تو پہلے پاسٹرل ایکسپیرینس پاس بانی خدمت تا تجربہ کرن دیو تے کپیشن جماعت نے خوشی دنال سانو دیتا سو میں چھے چھے مینے دو جگہ تے خدمت کیتی ہے چھے مینے حافظہ باد خدمت کیتی ہے پیریشویج فادر تانیس لاس دنال بڑا کمالدہ مشنری تے بہت کچھ سکھیا تے او دے واد میں چھے مینے گجرن والے کیتی ہے فادر فرانس دنال زبردست مشنری تے بہت کچھ سکھن نہیں ملیا گجرن والے بھی تے خافظہ باد بھی او میرے واسطے ایک سال بہت خدا دا فضل بنیا کہ میں اپنی آڈینیشن تو پہلے کافی اپنے لوکان نال فادراندہ خدمت کرندہ طور طریقہ ملندہ طور طریقہ انہا مشنری دے کولوں سکھیا جدہو میں گجرن والے آیا تے منہوں فرانسی سا باد جڑا آج ایک انڈیپینڈنٹ پارش ہے وہ تھے بہت اچھا خدمت کرندہ موقع ملیا تے او تھو میں بہت کچھ سکھیا میں ایتھے ہی داس دینا چاہنا کہ آج جڑی فرانسی سا باد دے ویچے ہر سال ایک کنمنشن اندھی اے میں اپنی آرڈینیشن دے دن والے دن اتھو شروع کیتی سی میری آرڈینیشن ہو یہ چودہ ستمبر تے ستمبر مقدس فرانسی سا سیسی نو زخم ملن دی اید سو میں اے دسنا چاہنا کہ ایڈا جنون سی منو کہ صبح کوئی آرڈینیشن والے دن چودہ سبتمبر نو آرڈینیشن ہو یہ کوئی ایک وجہ ختم ہو گئی ہے تے میں کھانا ہی نہیں کھا تھا تے میں چاندہ سا کے ستارہ نو اس وری سن فرانسیس دی اس عید موقع تے نو فرانسیس سا بھا دے ضرور مقدس فرانسیس دی عید شروع ہو جائے ایک وجہ پاکباز ختم ہوئی ہے چار وجہ میں بچے پہنچ کے درامے دی پریکٹس کرا رہا تھا سو ستارہ ستمبر اوڈا بانی نہیں ہے فدر جی میرا ہر پیرش ایک علیدہ اتجاب ہے ہر پیرش دے لوگ اپنا مزاج رکھ دیں اپنی روایتہ رکھ دیں تے اپنی طور طریقے عام طور تے لوگ کی کہنے نا کہ ایک وجہ کام ہند ہے میں کہنا نہیں ہر پیرش دے مزاج فرق دے تے میں ہر پیرش دے ویچی اپنی خدمت مزاج بھی فرق کی رکھ ہے لیکن میں کہ سکتنا ایک جنرل مزاج میں کوئی ساڑھے بارہ سال سیال کوٹ خدمت کی تی تی تقریباً سارے ہاں پہرش دے میں جام کے چیمے بھی خدمت کی تی بطور پیرش پریسٹ بھی بطور پیرش پریسٹ میں ایک سال سین جوزف سیٹی دے بیچ باقی دے ساڑھے بارہ سال جو میں سین جیمیس پیرش بطور پیرش پیس کام کی دو تین گلہ نے میں سیال کوٹ دی ترتید بارے کہنا چان سیال کوٹ دی ترتید دے ویچ ایمان بہت تاثیب اور ایمان بہت مضبوط ہے شاید ایدی بجا ہے کہ کیپچن فادر جدو مشنری فادر اتھائے انہا نے سیال کوٹ تو ہی شروع کی تھی اپنی خدمت سو سیال کوٹ دے لوکان مزاج بڑا روحانی بہت روحانی بہت کیتھلک ایمان چوی بڑے بزبوط نے اور انہا دے کول پرانیا روایتاں شامل نے انہا دے کول مشنری او مشن دس رنگ تانو مشنری فادر انج دورہ کردے سن ایس را آن دے سن عبادت کردے سن کس طرح عبادت دے لوکان مل دے سن تے عبادت دے لاوہ کس طرح اپنے لوکان دے اچھائی سوچ دے سن انہا دے دوک سو دے ویچ بھی کام مان دے سن میں خود ساڑھے بارہ سال جیڑی سیال کردی ترتی خدمت کیتی بہت انجوائی کیتا میں اینی کی دجی جگہ انجوائی نہیں کیتا نہیں میں اس مزاج دے مطابق بہت انجوائی کی فادر جی پاسبہ نے خدمت کا مزاج چالی سال پہلے اور آج کے مزاج میں کیا فرق ہے خدی جی سچی گلتے ہوئے کہ چالی سال پہلے جدو میں پاسبانی خدمت شروع کیتی ہے نا او دور سی جدو مشنری فادر حالی ایتھے سن بلکل مشنری مزاج سی کیونکہ اسی تے مقامی کیپچنز نامی نامی حالی آئے سا او دو مزاج جدہ سی کی پندان تے شہرہ دا مزاج بہت فرق سی نمبر وان دور تے بڑا زور جتا جان سی تے دور دا مطبی گا سی کہ او دو لوکان دے کول سیال کوٹ والے خاص کر گجرام والے زلے بیچ بیس سی دا وہ دو ٹائم فارغ گن دے صبح صبح تے یہ شام نا اس لئے جدہ پندہ مجھ جانا ہوندہ تے سرگی ویلے اٹھ کے جانا پہندا سی سرگی صبح صبح تے یقین جانو تین وجے چار وجے اٹھ جانا کیونکہ ساڑھے چار وجے پانچ وجے پاک ماں سی ہندی سی 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 خوبصورتی ایمان دی ایسی کہ لوگ ساڑھے تو پہلو گر جے چھ بیٹھے ہیں یہ میرا بہت خوبصورت تجربہ ہے سی 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 کہ اسی بھی گئے ہیں صبح صبح پر ساڑھے جان تو پہلے لوگ چرچ بیٹھے ہیں دل خوش ہند اسی کہ اسی شوق نال لائیں لوگ بھی ایمانی شوق دی بیٹھے ہیں پہلا فرق دی فادر جی پرنڈا مجھ بہت دورہ کی تا اپنے ابتدائی سال جڑے نے میں جام کے چیمے جاد تھا چونکہ میں اسسسٹنٹ پیریش پریش تھا فادر یو بڑھتے فادر لبان جڑے پیریش پریش تھا وہ موٹر سائیکل ہی میں سایدھے بارہ سال موٹر سائیکل ہی چلائی ہے اتوار والے دن نکل جائی دا سی ہفتے ہی چلو یار پریش چلیے پورا ہفتہ کی کریدہ ایک پینڈ چھے دورہ کیتا ہے اتو دجا دجے چھو تیجا جیتھے رات پائے گئی اتو ہی ساؤں گئے لائف ایڈی پچیدہ یا کمپلیکیٹڈڈ دائی سی تے میں اپنے بارے بھی کہ سکتے ہیں میں ہی ایڈا پچیدہ تے کمپلیکیٹڈ نہیں میں ہی بالکل سادہ مزاجی تے تے بس جیڑے پینڈ دے چھے آخری عبادت تو ہی اوتی ساؤں گیا کدھی گر جے دے چھے آکھے جی نہیں کار چھے جگہ چلو جی گر جے چھے ساؤں جو لیکن ساڑھے لوگ بہت میں مان نواز دے تو ہر ترے نے خدمت کر دے اوتھو اس ورے اٹھ کے صبح صبح اگلے پینڈ دے پورا ہفتہ دورہ کر کے اتوار دے نکلے شامنو آجی دا سی ہفتہ نو باس پھر روزو ہی چنگی ترہا نا آجی دا کپڑے بدلی دے باقی دا چل سو چالن دا ای اوت واقع تے جدھوں وزٹ تے تے دورے تے بہت زور تے تا جاندہ سی اور میں سمجھ نا اگر کلیسیہ دی تعمیر ہوئی ہے نا کلیسیہ چے پختہ ایمان آیا ہے نا تے او ایک بہت وڈا فیکٹر جڑا ہے نا او کہنا دا لوگانو وزٹ کرنا لوگان دا دورہ کرنا کارکار بھی دورہ کرنا وہ دو سٹائلز پاتے کی اسی کسے پینڈ گیا ہے نا تے عبادت شروع کر دو پہلو ہر پینڈ دے ویچ کوئی کدی ٹی کار کدی چالی کار کدی دس جلدی نا کراچے جاندے ہیں نا سلام جی سلام جی سلام جی سارے ہیں کراچے تے سدھے گھر دے چے تے جا کے عبادت شروع کر دے بڑا چھا لوگان دنال رابطہ ہوئی رہندا سی تے جناب علی ایک بڑی افیکٹیو منسٹری جنہوں سی گئنم پور اثر برپور خدمہ جڑی سے نا اوہندی سی یہ ایک افیکٹر ہے دوجہ افیکٹر سی فاضح جی کیٹیکزم تے بڑا زور سے جی بنیادی مسیحی تعلیم بڑا ہی زور سے یہ دیتے ہیں دعا ماں سکھائیاں جاندی بچیاں نو نمازان سکھائیاں جاندی برپور طریقے نا بچے نو پہلی پاک شراکت لے تیار کرن لی ریالی بہت تیاری کروائی جاندی سی اور پھر تیاری کروا کے تین تین دن کمیٹیاں لی لے کے آن دے سان پہرشان دے بیچے اوٹھ ہی رہن دے ہاں دن رات میں آپ پہ ہی ہنڈو گجرتوں جدہوں کمیٹی پاس کیتے ہیں میری تو پہلی پاک شراکت بھی بڑی ہسٹوریکل ہے میں اپنی پہلی پاک شراکت رہی سی چھ ستمبر انیسو پینٹ جدن انڈیا تے پاکستان دی جانگ لگی سی بیشب رائے مہ کرسن ہو دوں جناب پاک شراکت دیتی تے نالی پاکست کامدہ ساکرامن دیتا تے کیا بڑر والے لوکی دوڑ جاو کیونکہ جانگ لگ گئی اور اسی پھر جلدی جلدی دوڑے لیکن تین دن پورے اسی اوٹھے رہ کے لگاتار لگاتار بنیادی مسیحی تعلیم ساکرامنٹان دی تعلیم کتلک تعلیم سکھائے جاندی سی اس دور دا کیٹیکیزم بنیادی مسیحی تعلیم بہت پاورفول لگی تیسرا ایلیمنٹ جڑا سی نا وہ اگا سی کے لوکان دا اپنے مذہب والے اپنے ایمان والے بھی بہتر جان سی لوگ محسوس کر دے سن کہ اسی کرسچینہ اسی مسیحیاں اسی کیاتلکہ تے بس فخر کر دے سن پدھے کڑھی گلتے ایسے ہی مان جو میں جینا اور مرنا چاہتا ہوں اے ابتدائی میرے اے پندہ والی خدمت ہے تے شیئر دے وچ میرا سٹائل پھر ہور سی کیونکہ پیرشتہ لوکان دا مزاج ہو رہے اے تھے آکے پھر خدمت ہور بدل گی کیونکہ اے تھے بڑیاں کمیونٹیز دیں پھر ہاؤس ویزٹ ہی اندھاسی اور ادھے لاوہ تے سنڈے دیاں باتاں نے یا منگل نو مکجس انتھنی دے نمینے دیاں ایباتاں ادھے لاوہ میں تے آپ پھر ہاؤس ویزٹ بات کیتا ہے تاکہ بنیادی طورتے خاندانہ دے نال تلک رہوے میں اپنی شہر دے خدمت ایک چیز تے بڑا زور دیتا ہے اور وہ ہے گروپس جویں ماما دا خواتین دا مقدسہ ماں مریم کی بیٹیاں اے گروپس نے فیملی فیلوشپے خاندانہ دے گروپس نے نوجوانہ دے گروپس نے یوتھ گروپس نے اے نا دے زور دیتا ہے کیونکہ اے تھے سارے لوگوں نے جو میں پھنڈا چکٹھیاں کر لیدہ سی اے تھے اے مشکلے گا سی سو اے تھے گروپس نے وسیلے دے نال اپنی خدمت نو جاری رکھا ہے کہ او خدمت پھنڈا والی خدمت نالوں بہت فرقے دونہ دا مزاج بہت فرقے لیکن کاہن دا مزاج جڑھائینا او کاہنانہ خدمت دا مزاج او برقرار رہند ہے اپروچ بدل جان دیئے پھنڈا ویچ ہو اور اپروچ ہے شہر دے ویچ ہو اور اپروچ ہے لیکن میں اپنی خدمت دے ویچ شہر دے ویچ ہوئی تے پھنڈا ویچ ہوئی خدا دے فضل دے نال دیانت داری تے ایمانداری دے نال اپنی جنہی کے انرجی ہے جنہی کو طاقت ہے وہ دے نال کام کیتا ہے فادر جی بطورے کہا ہی ناپ اچھے مقرر کے طور پر جانے جاتے ہیں اور لوگ آپ کا کلام شوق سے سنتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے اپنی ٹریننگ دے دوران ہی ایک قلدہ فیصلہ کر لیا سی کہ جس ملک جس ہی رہنے آنا اوٹھے کلام دی بہت قدر ہے اور لوگ شوق نہ کلام سنانے والے انہوں سن دے سو میں اپنی ٹریننگ دے دوران ہی نا جدہوں پڑھایا جادہ سی نا جنہوں اسی ہوں ملی کہنے ہیں کہ لیکچر کی اندھائے کس طرح تسی تیار کر دے ہو کس طرح تسی ایک لیکچر جڑا ہے انہوں ڈیلیور کر دے ہو لوگ کا تک پنچان دے ہو کلام سناندے کی میں ہو تاڑا تاور طریقہ کی ہے میں انہوں بڑی سنجیدگی دے نال سکھیا اپنے اس تادان دے پولو اپنی سیمنری تعلیم دے بارے بہت سنجیدگی دے نال سکھیا نمبر ون کہ میرا شوق سی نمبر دو میں سمجھ دا ساں کہ ایک بہت وڈا مشن ہے کیونکہ اس دوران جیس دوران اسی سیمنری جساں کنوینشنہ دا بڑا اکرواج سی ہر پیارشان دے بیچے کنوینشن ہوندے ہوندے سی لوگ پریچ کرنا اندے سن کاہن کدھی کدھی بیشپ سے بان بھی آن دے سن تے لوگ کلام سنن بہت آن دے سن تے منوں اتھو شوق پیا کہ یار اجیڑے وڈے وڈے مو کررنے نا میں تاندہ سنام ہے فادر ایمان ویلاسی تو بہت متاثر ہوں بہت اچھا کلام سنا دے فیصلہ بادہ ایک فادر نے فادر پرویز بہت اچھا کلام سنا دے میں انہا تو بہت متاثر ہوں اپنی سٹوڈنٹ لائف بہت متاثر تھا اسے طرح فادر جوزف نساری سان لاؤڈ آئی سے چھو انہا تو میں بہت متاثر تھا تے میں اپنے دلچکے اندازہ میں نا اینہ وغرا بننا ہے کیونکہ انہوں سنو لی تے تہران دے تہر لوگان دے سن کنوینشن دے بیچے تے جدو کلام کردے سن نا خموشی تاری ہو جاندے سی تے میری بڑی ڈریم سی کہ میں انہا وغرا بنا اس وقت تے میں اپنی سیمنری دی پڑھائی دے دوران میں سنجیدگی دے نال انہوں سکھیا تے پھر جدو میں فادر بنیا وہ دو جدو سنان دیواری آئی ہے تے پھر خدا دا شکر ہے کہ ایک چیز ہے میں خدا دے کلام نو ہمیشہ سنجیدہ لینا تے خدا دے کلام نو خدا دا کلام سمجھ کے تیاری کارنا ہوں میں نہیں یہ وندہ کہ میں شیر دے وچہ خدا دا کلام سنانا یا میں پینڈچے سنانا ہوں نہیں وہ بھی خدا دا کلام سنانا لینے تے وہ بھی خدا دا کلام سنانا آئے لینے میرے واسطے پینڈچے یا شیر چھے کلام سنانا ایک کوئی فرق نہیں ہے میں دونوں جگہ تے تیاری کر کے جانا بلکہ میں جون جون اپنی کہنانا خدمت چکے گیا میں محسوس کیتا ہے کہ میں نو پینڈا ویچے خور زیادہ تیاری رل جانا پیا ہے کیونکہ سادہ زبان کلام سنانا یہ یہ اسان نہیں اس کو ہور مشکل ہو جاندہ ہے اور آج وے توسی اردو بولنڈ رہا تھا میں پنجابی بولنڈ رہا ہوں میں پہلے دن تو ہوں ہوں پنجابی زبان جڑیے گا وہ دے چک کلام سناندہ آیا یہ تو میں متاثر ہوں فادر مختار آلم تو وہ مشاہ پنجابی چک کلام سناندہ سانتے لوگوں بہت اچھی طرح سابت جاندی ہے ٹھیک ہے تو میں اپنی خدمت پہلے دن تو یہ شروع کر دیتا ہے کہ پنجابی بولنی ہے ایک تو میں اپنی مادری زبانتے فخر بڑھا ہے تو ہولیولی اروانگی بھی آگئی ہے ٹھیک ہے میں ویسے بھی کوئی اڈا اردو سپیکنگ نہیں ریاکہ دی بھی ٹھیک ہے یہ نہیں کہ میں اردو عمدی نہیں اردو بھی بولی دی جتے ضرورت پہنے لیکن میں پنجابی چھ بہت ایزی فیل کرنا اس لئے میں خدا دا کلام ہی نا اپنی مادری زبان پنجابی چھ سناندہ ریاں ہاں لوکا تاکوی نا گل اچھے طریقے پہنچ جاندی ہے سچی گالیں جڑی ایک گال اردو چھے ہیں میں نو داس جملیاں چھے سمجھانی پہن دی ہے نا وہ کدی کدی پنجابی ایک محاوری دے نا لی پوری ہو جاندی ہے کیونکہ اسی پنجابی لوگاں تے پنجابی محاوری نو تے اپنی کلچر نو تے اپنی رین سین نو تے او دے ویچ ہے او اس گال نو چنگی طرح سمجھ سکنے ہوں میں خدا دا شکر دا کرنا کہ اے خدا دی برکت ہے کلام سنان دی ایک گل جڑی کیتی ہے تسی اے نا بیسیکلی اے خدا دا فضل ہے میں سمجھنا خدا نے اے منو برکت دیتی ہے میری اپنی کوئی بڑا ہی نہیں ٹھیک ہے میں محنت کیتی ہے لیکن اے خدا دے فضل دے بغیر نہیں اے نعمت ہے تے خدا نے اے منو نعمت دیتی ہے تے میں شکریہ دا کرنا انہا سارے ہیں لوکاں جدا ذکر کیتا ہے کہ لوگ خوشن دینے اپنی زندگی دے آخری دم تک جدوں تک میں یہ خدمت کر سکنا ہوں فول تیاری دینا پہلے دن تو ہی شروع کیتا ہے تے فول تیاری نہ ہوں نہیں کہا رہے ہیں تے فول تیاری دینا لی زندگی آخری سامن تک اے سناندہ رہا ہوں تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے اے میری بہت فیورٹ آئیت ہے گئی ہے کہ خدا دا کلام پاور ہے زندگی ہے اور میرا خیال ہے زندگی انہوں وندنا ایک آٹھ بھی ہے اور میں انہوں بڑی سجید کی دلنا لینا تے اگر لوگ تے تو خوشن دینے تے برکت پاندینے تے اونا دی برکت میرے لیے بھی برکت دا باعث باندی ہے فادر جی آپ نے اپنی کاہنانہ زندگی میں بہت سے پہلوں پہ کام کیا جس میں دیب سے دیب جلاؤ نوجوانوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سسٹر جی میں جڑے وی پیرش گیا آنا میں ایک کو جہا کام نہیں کیتا میں پہلے وی دیسے ہیں کہ ہر پیرش دا مزاج اپنا ہے تے پھر خدمت دا مزاج بھی بدل جانگا ہے جدو میں سیالکوٹس آنا او انڈسٹریل سٹی ہے او تھے فوٹبال سی سرجیکل ہے پھر میڈیکل ہے بہت سار یہ چیز آنے او تھے پھر میں نوجوانا دینا القام کیتا او سا ہوالے دینا او تھے بھی نوجوانا لی کام کیتا لیکن جدو میں لاہور آیا نا سیالکوٹس آنا تے میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے سین میری پیریش گولبرگ دے ویچے چھے سال میں ہوتے رہا ایک گولبرگ ایک پڑیا لکھیا پیریش سے لیکن حیرانگی ایسی کہ او جیتے پڑیا لکھیا لاکھا ہے گولبرگ کہ تے رہندو جی میں گولبرگ رہی نانا لیکن ساڑی کمیونٹی دے ویچے پڑے لکھے لوگ تے ہیں لیکن پڑے لکھے دا مطلبت ہی کیسی ٹیئر لوگ کی میٹرک پاس کیتی ہے ایف اے بھی کیتی ہے لیکن آندیاں جدو میں سروے کیتا ہے تے تی تو زیادہ ایک شخص بھی منہوں نے ملیا جدا گریجویٹ سی انہتیاں دے بچوں میں چند ایک سان جنہاں نے شاید ایم اے کیتا سی حیسن جنہاں نے ایم اے بھی کیتا ہے لیکن انگلیاں تے گن سکتا سا میں اس سوچ دے نا گلبرک آیا تھا کہ میں جناب گلبرک چلے ہوا میں کہا یار نہیں یہ تھے بہت پڑے لکھے ہونا چاہیدہ سی یہ تھے لوگ جنہاں تعلیم دا شاہ رہے سی میٹرک تھا خود ہی ہمت کر کے پڑا لیندے سن لیکن میں محسوس کیتا کوئی دوکھ سال دے بادنا بہت ہاؤس ویزٹ کرن دے باد لوگ جنہاں ملندے باد ایک ضرورت میں محسوس کیتا ہے کہ کالج والے رجان بچے آندھا تھوڑے ہیں اگر ہے تھے ایف 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 ایسی گھر کے باس اس تو اگے بی اے بی ایسی ایم اے ایم ایسی اگے نہیں جا رہے ہیں پھر میرے ذہن سے ایک پروگرام آیا انہ دنہ چنہ چودری پریویزل آہی پنجاب دے چیف منسٹر سانتے انہاں نے ناں ایک کنارہ بنایا سی پڑا لکھا پنجاب انہیں منوی متاثر کیتا تو میں اکیالا بھی میں ہی نہ پڑا لکھا پیرش بناواں گا سو میں اتھے ایک پروگرام شروع کیتا کہ نوجوان میٹرک کر کے باست بیٹھنا جان کالج جان ایف اے کرن ایف ایسی کرن بی اے کرن ایم اے کرن اگے جان سو کالج والے میری توجہ ہو گئی ہے ہائی سکول علی نے ہائی سکول ماں باپ اتھے کرائنڈا ایسا سو میں ایک پروگرام شروع کیتا تاکہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کالج جان میں اس پروگرام نو ناں دیتا ہے دیپ سے دیپ جلاو یہ ناں کیوں دیتا ہے بھئی میں آیا ساں پیرش دے بیچے اس خواب دے نال کہ بچے اگے جان لیکن جدو میں فیز سو دی ہے نا تو میں کہا میں ہے تو نہیں کہ اللہ دے سکتا پیرش دے انی انکم تے نہیں ہے کہ میں بچے اگے پرموٹ کر سکا سو میں لوکان دے سامنے رکھا خاص کا جرے پڑے لکھے لوگ سان جنہ دے انکم اچھی سی کے یار ہے پروگرام میں تو آڈے دیپ جلنڈے ہیں تو اسی بھی ذرا اگاں ہیلپ کرو دے دیپ جلاو انہ نے اگری کی تا سو اسی ایک فنڈ ریزنگ ہر سال موہم چلاندے ساں پیرش چھے سچی گالے گیتشی تے نیساں گاؤں دے بڑا سوشل جا پروگرام اندھا سی تے اوز پروگرام چھے جننے ڈونر ساں نا او آن دے ساں سٹیج تے دیپ رکھے اندھا سی لوگ اپنا دیپ جلاندے ساں تے اپنی ڈونیشن دا دی اناؤنسمنٹ کا دے ساں او دے سامنے ایک پروڈیکٹر لگا ہوں دا سی او نال نال گینی جان دا سی تاکہ اے فنڈ جڈا کٹھا ہو رہا ہے پبلک ہو جاندے سو پروگرام دے انڈ وے چھے جننے پیسے کٹھے ہوں دے ساں نا تے اچھے خواہ سے کٹھے ہو جاندے ساں لکھان چھے کٹھے ہو جاندے ساں ٹھیکے او پیچے پھر اسی بچیاں دے فیصلے استعمال کر دے ساں جڑے کالج جانا چاہوں دے تے خدا دا شکر ہے کہ میں چھے سال ہوتے رہا ہوں انہا چھے سالا چھے کم از کم تین سو لڑکے تے لڑکیاں ہوں اسی کالج دی تعلیم دلوائی جڑے آج جدو مل دینے تے مارا جس لوٹ مار دینے کے تھانکیو فادر جی اسی بھی دیپ سے دیپ جلاؤ پروگرام دے وچوں پڑے آتے آج خدا نے سانو بڑے اچھی زندگی تے ترقی تے برکے دیتی سو اس پروگرام دے وچے نوجواناں اللہ تلیم دے صدیب صدیب جلاؤ تا دیپ 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 جلاؤ پریش گل برگ دے وچ میں شروع کی تا یہ دورے جدو انڈیا تو پڑا سونا پروگرام گانیاں دا لگتا سی نوجوانا لے انڈین آئیڈل اونا دور دراستوں بچے کٹھے کر کے لے آن دیسان جنہاں دی آوازاں بڑی آچھے ہیں انتے موقع نہیں مل دے پھر اونا نونا ٹریننگ دے کے بڑا اچھا سنگر بنا آن دے سان اور اے انہا کمال دا پروگرام سی کہ اے بچے سادہ سمپل دور دراست دے ٹریننگ دے باد تے موقع ملن دے باد بڑے شائن کر کے اگے نکل جاندے سان میرے زینچ ایک دن بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں خیال آیا کہ ساڑے کرسچن بچے جڑے نے او قوائرہ چھنا چھا گاندے نے اور انہیں اچھی ہیں اچھی ہیں آوازاں نے لیکن کدھی آگی آن دا موقع نہیں ملدا جدو مسیحی گیتانیاں کیسٹاں نکل دیا سان نا او دے ویچ وی کون گاندے ہیں میں بہت سارے آن دے نہ لے سکنا انہ دے آوازاں چھے آن دے سان تکدھی بہت کٹ کدھی اے نیردی آواز چھے کو گیت آگیا تھے وہ بہت اچھی گال تھی لیکن او دے لاوہ کدھی منازدہ نا آ رہا ہے کدھی غلام آباسدہ نا آ رہا ہے کدھی مہدی حسندہ نا آ رہا ہے کدھی نور جاندہ یہ ساڑے قومی سنگرز نے آئی رسپیکٹ دیم میں انہوں نے بہت عزت دے ناما لیکن بھئی گیتان میں اچھاڑے لوگ کی تھے بھئی کوہرہ چھے گا رہا ہے انہیں ٹیلنٹ بہت نہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے یہ سوال لینا میں کہا نہیں اپنے لوکانوی لبو اپنے لوکانوی اگلے لیکے آو میں پھر اپنے پیرش بھی تھی پہلے اپنے پیرش چھے انانسمنٹ کی تھی کہ میں کرسچن رائزنگ سٹار دن آتوں پروگرام شروع کر رہا ہے انہام ہوئے گا پہلا دام ایک لکھ ہوئے گا دوسرا پنجاز آر تیسرا تی ہزار ہوئے گا پورے پاکستان چون کتوں بھی آ سکتے ہیں تی خدا دا شکر ہے کہ بہت سارے نوجوان آئے تی اینیاں کمال دیاں وازانا ایک سال پورا چلایا انہوں نال نال جڑے ساڑے ججز سنا میں پروفیشنلز بلا کے انہوں ٹریننگ بھی دلائی اور کمال دے کمال دے بچے نکلے جنہ بچوں اگر میں چند دیکھ دا نال لگلا تے دجھے نراز نا ہو جن فیصل نازش بو بی راخل فرازنیر جڑے آج چھائے ہوئے ہیں یہ سارے پروڈکٹیں رائزنگ سٹار ون دے وہ جس طرح یہ بچے گا کے اتے آئے نہیں کیونکہ میں ادھے بعد جدوں انامی مقابلہ ختم ہوئے تھے میں نے ایک ایلبم کیتی ہے میں نے انا بادا کیتا ہوں اسے اوہ ایلبم جدو سرعام آئی ہے نا فیر جناب دجھے ہم کرسچن بچے آنے میں بکھیا ہے گا سکتے ہیں اسی بھی گا سکتے ہیں ایک بہتے کہاں گا فلڈ آ گیا اوہ ایلبم دا ناسی پار لگایا ہے یا سنام جدے بہت اچھے مشہور گیت بڑا کمال دایا اوہ ایک کلچر پیچھے چال دی آری سی نے کہ ساڑے مسیحی گیت بھی دوسرے گا رہے ہیں اوہ تھلے چلی گئی تے اپنے مسیحی گیت زبور ساڑے اپنے نوجوان اینج اٹھ کے اٹھے آئے ہیں تے میں بہت خوش ہویا تھا کہ چلو ساڑے بچے انہوں موقع ملے ہیں ٹیلنٹ نے کیوں نہ کرنے تے آج بھی کوئی خدا دا شکر ہے ہر پاسے ہر پاسے مسیحی گیت مسیحی نوجوانی گا رہے ہیں کدھی کدھی تے میں لگتا ہے انہیں گیت آگئے ہیں انہیں ٹیلنٹ پر موٹ ہوگئے ہیں جیدی کمیٹی نکل دیا ہے وہ ہی اپنا گیت بنا لیندہ ہے اچھا ہے نہیں اچھا لیکن میں انہوں نے کہنا چاہاں گا کہ میں خوشاں یار اپنے ٹیلنٹ نے سامنے تھے آئے ہیں لیکن جدو میری چھے سال دی خدمت دے بعد کوٹ لاک پر ٹرانسفر ہو گئی میں اوٹھے بھی پروگرام جاری رکھیا دے بعد میری ٹرانسفر ہوئی ہے سن جوزف شاں میں اوٹھے کرسٹین رائزنگ سٹار ٹو با قاعدہ طورتے پروگرام کیتا رائزنگ سٹار ٹو اوٹھوں بہت اچھے بچے نکلے بڑے کمال دے اور تسی دیکھو اوٹھے بکچوں میں ایک تودہ نال ہے نا جولیانا انہ نے گیت بھی گائے نے ایون کمرشل بھی گائے دے جولیانا دا انہوہ انڈیا تو آیا ہے سنجوگ دے نا تو کمرشل گانا ہے لیکن بہت مشہور ہوئے امبر چندہ بہت کمال دے گیت گا رہے ہیں پاکستان چیسولے چھائے ہوئے نے بچے لیکن او بچے نے جڑے کرسٹین رائزنگ سٹار چوائے اور میں فخر کرنا خدا نے منو اے برکت دی تھی کہ میں شروع کر سکا تے میں فخر کرنا آپ نے انہا نوجوانا تا ہوں کہ انہا دے اندھر ٹیلنٹس ہیں اور انہا نے خوب میند کی تی ہے تے آپ نے ٹیلنٹس نو خداوندی پرستش لے تے خداوندے نانو جلال دین لے استعمال کر رہے ہیں فضل جی جس پلیٹ فارم سے آپ کا انٹرویو کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے کیتھلک ٹی وی جو کیا پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے تو اس کا خواب جب آپ نے دیکھا تو آپ کی ذہن میں کیا تھا کیتھلک ٹی وی دی جتو گل کریں گا یہ کیتھلک ٹی وی میں شروع کیتا ہے جدو میں کوٹ لاک پت گیا ہوں دوہزار ناؤنچ یہ شروع کیتا ہے یہ میں کیوں شروع کیتا کیونکہ یہ وہ وقت سے جدو کے میڈیا منسٹری یہ میں شروع کیتا ہے جدو کافی میڈیا منسٹری دا چرچہ ہو رہے ہیں پوری دنیا دوہ انہوں سے میڈیا وینجلائزیشن میں کیا ہے میڈیا دی بشارت وی کوٹ لاکپا دے چینل چل دا سی جدانا سی جے سی ٹی ٹی وہ لوگ بہت شوقنا بیکھتے سان اگرچہ ایک کیبل ٹی بھی لیکن بہت شوقنا بیکھتے سان لیکن اوٹھے تھے سارب کچھ پروتسٹنٹان دی پریچنگ ہو رہی سی کیا ہے کہ کاتھلک ہی محام دی پریچنگ کیوں نے ہو سکتے میڈیا میں نے بہت شوقنا بہت پہلے تو ہے لیکن میری کوئی ٹریننگ نہیں شکر ہمیں کہے اما یہ میں کہاتاerei کیونے چ dragon تی وی کے خاص شروع کر سکتے ہیں میرے موں ہی کیتھلک ٹی وی نکل گیا کہ کیتھلک ٹی وی بھی ہونا چاہیدے ہیں اور میں اتھا ہوں کیتھلک ٹی وی دا آگاز کیتا ہے کیبل نیٹ ورک ایک دو منڈے جیڑے کچھ انہوں سمجھ دے سان میڈیا نوں کیتے چینلان چکام کر دے رہے کمرشل چینلان دے بیچے انہوں لیا تے انہوں دنال میں ایک کیمرہ تے ایک کمپیوٹر دنال انہوں میں شروع کیتا لیکن جو ہی انہوں میں کیبل تے شروع کیتے ہیں کیتھلک نے بہت پسند کی تا کہنے لگے جی آہ بہت اچھا ہے روزری پڑی جا رہی ہے گیت گائے جا رہے ہیں اور پاک ماں سے ریکارڈ کر کے بھی اسی لا دینے سا اس طرح کیتھلک ٹی وی دا خواب جیڑا او شروع ہویا اور خواب بھی انہیں سی دجھے کرنڈیا نے تے کیتھلک کیوں نے آہستہ آہستہ کر دیا کر دیا جدوں اس شوق ودیا تے میں اپنے دوستانوں کیا کہ یار مدد کرو کوئی کیمرے لے لیے پھر ایک کیمرے تو دو سے دوسرے تو تین کیمرے ہوئے اس طرح کیتھلک ٹی وی اگے ودنا شروع ہویا یہ دا اگاز رہا سی نا وہ اسی کوٹ لگ پا تو دوہزار نو آرچ بیشب سلدانہ نے فیتہ کٹ کے کیتا یہ دوہزار نو تو دوہزار بارہ تک چلیا دوہزار بارہ تک چلیا کافی کچھ مشکلات آگیاں مالی طورتے بھی انہوں چلانا مشکل ہو گیا کیونکہ چھوٹا جا شروع کی تا بڑا ہو گیا تے مشکلات آنیاں شروع ہو گیاں کچھ اور معاملات بیچ آگیاں ہاں جی میری اپنی خدمت دے والے نا کہ پیرش کی میں چلا ماں ٹی وی کے میں چلا ماں اس سارے کم میں کلہ کی میں کارلماں انہوں بند کر دیتا گیا کسے بری وجہ تو نہیں بند ہویا یہ ذرا اچھی طرح ذہن چھے رکھنا چاہید ہے کہ کوئی مشکل ایسی نہیں پئی بھئی فانڈی نہیں سنے گی نمبر ون تے فانڈ کوئی نہیں سنے گی اور اگے لبندہ کوئی طریقہ کار بھی نہیں سی لبندیا پھر کلیسہ سمجھ دی سی کہ دنال میری خدمت پیرش دی ہوئی متاثر ہو رہی ہے سو اور کچھ گلہ آگئی ہیں انہوں کیا جی یہ مشکل ہو رہا تھے میں پھر ایک سال لی بند کر دیتا دوہزار تیرہ بیشپ سیبیسٹین صاحب نے نا انہوں کیا یار جدر میں جانانا لاکے چھے لوگ کی گندے نے کہ جانبپلا چل دا پیاسی چل دا پیاسی چھے ہو چیہ تھلک ٹو تیو کیوں کیا باند کر دیتا ہے کیونکہ وہ 2 تین سال دے اندر یوانہ بات چاو بہار کلونی چاو بی سیدان شاہ بستی تہور جتے جتے ہوئی وڈیاں ایک ریسgiان بستیاں نا وہ تھے کونکتے دیستی وہ 2 یوٹیوب تینے سے ایک ٹا اللیکنڈ ڈیلی موشن جی میں یوTیوبے وہ دلی موشن تھی اسی چڑھا دے سان لوگ شوق نہ بیکھتے دے سان سو آرچ بیشپ نے انہوں نے کیا بیشپ سیبیسٹین نے کیا کہ بیشپ صاحب اوہ دوبارہ شروع کرو چونکہ میں پھر ایک سال چھٹی لے لے میں سپین چلا گیا جتو میں سپین تو واپس آیا وہاں بیشپ صاحب نے دوزار چودہ چنا میں نے کیا یارینو دوبارہ شروع کریے تے چودہ فروری دوزار چودہ دے ویچے جدہوں آرچ بیشپ سیبیسٹین فرانسیس شاہ دے انسٹالیشن ہوئی ہیں اوہ اس موقع تے سارے بیشپ سے بانوی آئے سن ننسیو بھی آیا ہے اسی تے اوہ دوں فیتہ کٹ کے کیٹلک ٹی وی دی دوبارہ تو شروعات کیتی گئی اوہ دوں تو لیکے خدا دا شکر ہون تک ایک کیٹلک ٹی وی چال رہا ہے بہت سارے پروگرام نوجوانہ لئی بچیاں لئی بزرگاں لئی بھرپور طریقے نہ کیتے جانے نے کیٹلک ٹی وی نے نا بہت سارے لوگ انہوں پرموٹ کیتا ہے جنہیں لوگ پروگرام لئی آندے سن اوہی پرموٹ ہوئے ہیں کیٹلک ایمان دی پرموشن ہوئی ہے بیسک کیٹیکزم جڑا ہے اوہ پھلایا گیا ہے سنڈے ماسیز جڑیاں نے انہوں پرموٹ کیتا گیا خاص کر خاص کر کرونا دے ویچے کیٹلک ٹی وی بہت زورنل اوبر کے ہوتے آیا کیونکہ پاک ماساں بند ہوگیا ہے چرچانے بیچے پھر ایک کوئی وسیلہ سی اپنے کار بیٹھ کے دوسری خدا دا کلام سندے سجے پاک ماس بیکھتے سجے آن لائن ماسیز دا گاز ہویا پھر کیٹلک ٹی وی بہت مشہور ہوگیا آج خدا دا شکر ہے نہ صرف پاکستان چھے بلکہ بار بھی بڑے شوق نہ انہوں آن لائن بیکھا جاندہ ہے خاص کر جہاں دا آسی آہ لائیو آن لائن شروع کیتا ہے آہ امریکہ تو انگلینڈ تو آہ دجھے ممالک نے یورپ دے لوگ اپنے کمنٹس ریچ بھی لکھ دیں دے نے ویسے بھی فون کر دیں دے نے تے خدا دا شکر ہے کہ آج کیٹلک ٹی وی واقعی کیٹلک ایمان دی نمائندگی کر دے ہیں برپور طریقے نہ کر رہے ہیں کوشش کی تھی گئی سی کہ انہوں ہی سیٹلائٹ کر دیتا جاوے جویں کافی پروٹسٹنٹ چینل سیٹلائٹ تے گئے ہیں لیکن بیشپ سیبان نے آج تک کیوں نہیں کیتا بہت سارے لوگ پوچھتے نے بیشپ سیبان کہنے کہ پاکستان چھ کوئی وی مذہبی چینل جڑا ہے نا وہ لیگل چینل نہیں ہو سکتا ریجسٹر نہیں ہو سکتا کوئی چینل جڑا پاکستان چھل دا ہے انہوں پیمرہ دینا گورنمنٹ دینا ریجسٹرڈ ہونا ہے کوئی مذہبی چینل نا کرشنا نا مسلمان نا کوئی وی ریجسٹرڈ نہیں ہے جنہیں چال دے ہیں وہ اپنے طورتے ہی چال رہے ہیں کتلک چرچ نے آکھا ہے جو دو لیگل ہوئے گا وہ دو ہی چلا وہاں گے سو حالی تک سیٹلائٹ نہیں ہویا کیونکہ لیگل نہیں ہے جی دن ہویا کتلک چرچے نے ضرور سیٹلائٹ بھی کر دے گا فادر جی آپ نے پادر پیو دستر خان مریم نشات قنونی بے شروع کیا اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ تھی فادر جی میں ایک پرہاں فیر دورانا میں جڑے پیرش پہ گیا نا وہ دا مساج سمجھ کے لیا وہ دے مطابق منسٹری شروع کی تھی جو دو منو دوزار چھولان دے پیچھے سن جوزف پیرش پیچھے نشات قنونی دی زمینداری سوم پی گئی تے میرے اندر نا ایک لگن ضرور آج دے جاؤ نا کچھ شروع ضرور کرو اپنی کہنانہ خدمت دے لاؤا پاک ماس دے لاؤا عبادتان دے لاؤا کیٹیکزم دے لاؤا میں کچھ اور بھی شروع کیتا جاوے میں نشات قنونی چھے ویزٹ کرن دے آسا تے ایک گل بہت عجیب جی سامنے آئی ہر روز باپی سیرے کامتے چلا جاندہ ہے تمامی کامتے چلی جاندی ہے اپنے لوگ دونے کام کرنے تھے اگزارہ چلدہ ہے بچے سکول چلے جاندے کارانچ کون رہ جاندہ ہے بزرگ بزرگ جڑے نا بچارے کلے لگا تنہا ہی دشکار ہو گیا میں یورپ بارے بارے بزرگ بڑے تنہا ہی دشکار میں پاکستان جی ساڑے تنہا ہی دشکار بزرگ بیٹھے ہیں بھارے بچے سبا کامتے چلے گئے سے بڑے خانے والہ بچے سبا چھ وزے سات وزے چھ وزے نکل گئے باپس رہے بھارے کھانے کھا چیز گل کرنے والا بھی کوئی نہیں انشاءت کلونی جڑی ہے ایک ایسا محول بنیا ہے لوکی نا یہ شہر والا جو محول ہے دجھے دکار جانالا بھی محول کوئی نہیں ہے گا میں انہوں بہت کیا یار کوئی نا بابیان نے کوئی محفل ہونی چاہی دی پادر پیو مقدس فرانسیس دے بعد میرا ایک فیوریٹ مقدس ہے میں کہا جی او دے نہ آتے نا بابیانو کٹھے آن کارنے میں اپنے چند دوستانہ گھل کی تھی کہ اسینا انہوں نے روز ریلی کٹھیا کرئیے کوئی دعا نماز لئی تاکہ آن ایک دو جنو ملن میں کہا یار چاشاوی پیونیوں دیئے ایسے کم لموجن ہے میں ایک فیملی ہے یوسف سٹیٹ فیملی ہے ایسے میں انہوں نے کہا اے آئیڈیا رکھیا ہے انہوں نے کہا فادر جی آئیڈیا بہت اچھا ہے تو اسی شروع کرو جنہ خرچائے گا سیدھے آنے انہوں نے میربانی ہے انہوں نے نا تھلے اتے چرچے تھے تھلے پہرشاہ لے مریم کلو نیچے نشات کلو نیچے انہوں نے ٹیبل لے کے دیتے برطن لے کے دیتے دیگاں لے کے دیتے انہوں نے کیا جی انہوں نے صرف شاہ نہیں پیانی انہوں نے کھانا میں کھوانا ہے لو جی ایک سیٹا پاسا ہوں تھے لا دیتا تو اعلان کر دیتا کوئی بھی جیڑا پنجاز سال تو اتے ہوئے نہ اوہ ہر جمعہ رات نو کیونکہ پہدر پیو دا دن سی جمعہ رات نونا اوہ بارہ مجھے تو لے کے تین مجھے تا کر اے اسی کٹھے ہوں ہاں کرنگے روزری بھی پڑھنگے پاک شراکت بھی دیاں گے ٹھیک ہے تنال پاک تیل دنال مساہ بھی کریا کرنگے کہ خدا جو بیمار نے انہوں نے شفاہ بھی ملے فادر جی میں آپ پہ بھی شامل اندھا سا تے روزری بھی پڑھی دی سی پاک شراکت بھی دے دی سی اوہ دے بعد نا کوئی ایک کنٹہ وہ گپ شپ مار دے پہنے آپ پہنے اوہ دے بعد اسی انہوں لنچ دیں دے سا تے اوہ دے بعد کرو کری اینا بہت اچھا لگا تے لوکا نے بہت پسند کیتا تے خاص کر بزرگا نے جنہوں ٹائم ہی نہیں سی ملدہ بچارے انہوں ایک دجھے کو بیندہ کدھی کدھی تے فادر جی اینچوں دا سی سردیاں دے بیچے ٹائم سی بارہ وجے اوہ دس وجے آکے بیٹھے انہیں نالے ہوتے تو پسے گئے انہیں دے نالے کے دجھے نگلہ کرنے دے سا تے میں سمجھ دا سا کہ بزرگان اونا اس تنہائی تو بچان واسطے انہ دے سنگت بڑی ضروری ہے تے پادر پیو دستر خان خدا دا شکرے سات سالوں گہنے آجوی قائم دائے میں اگرے بعد فادر نیکولاس صاحب آئے انہیں نے بھی قائم رکھیا تے خدا دا شکرے کہ تسی انجارہ جو تے تساں تے ہور اوہ دے بیچے آکے انٹرسٹ لے آئے کیونکہ تسی بزرگانو بہت پیار کر دے ہو تے تساں انہ دنال ہور انٹریکشن مد آ دیتا ہے میری یہ درخواست بھی ہے تے میری یہ دعا بھی ہے کہ اے پروجیکٹ تو اڈین اگرانی ہور اتا جائے تے اے بزرگ جڑے نینا تو اڈین اگر خوش رہن تے اینا بزرگان دی رہن خدا تانوی بہت پر کہہ دا بھی اچھا فادر جی جس طرح آپ نے شروع کیا تھا ان کے ساتھ یہ دستر خان اور پھر دعا کرتے تھے ایک سوشل گیترنگ ہوتی تھی ہم نے اسی سلسلے کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے اس چیز کو محسوس کیا کہ اکثر اوقات ہمارے خاندانوں میں ہمارے بچوں کی سالگرہ اور نوجوانوں کی بڑے ذوق اور شوق سے بنائی جاتی ہے تو ہم نے ہر مہینے کے آخرے جو جمعہ ہوتا ہے جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں ان کو کٹھا کر کے ان کی سالگرہ مناتے ہیں اور پھر سوشل گیترنگ ہوتی ہے جس میں وہ اپنے اظہارے خیال کرتے ہیں اور اپنے بے شمار دعائیں دیتے ہیں تو یہ میں اپنی زندگی میں ایک بلیسنگ محسوس کرتا ہوں کہ بزرگوں کی دعائیں جو ہے نا وہ آپ کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جاتی ہیں فادر جی آپ تو سے ہم بہت کمالدارک اضافہ کیتا ہے ذرا مہین با بے بھی ذرا سال گرہ مناتے ہیں کہ ایک شیک کٹا ہے نا ذرا رونک مہلا لگی دیکھو نا انہوں نے خوشی ملے گی نا فادر جی آپ نے گرین ٹاؤن میں بھی ایک منیسری کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے ہنرمندی اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں فید دورا ناما کہ جیڑے پیرش جاوانگا وہ دا مزاج سمجھانگا وہ دے مطابق اپنی خدمت کرنگا گلبرک پڑھا لکھیا پیرش تے گرین ٹاؤن چے ہنرمند پیرشتہ نارا ہے وہ انسپیریشن میں نے بیشپ سیبیسٹین دے کلو ملی سی جنانے ایک سال پورا ڈائیسیز دے بیچے ہنرمندی دا سال قرار دیتا سی اونا دی دعوت تے ہسی اپنے پیرش دے بیچے ایک پروگرام شروع کیتا ہے ہنرمند نوجوان ہنرمند پیرش گرین ٹاؤن پیرشتہ نا اتھے یاد رکھے کہ اتھے لوگ جڑے آئے نا وہ شہروں اٹھ کے نہیں گئے جمیں بھار کلو نہیں یا آبادیاں دجھے پیرشتہ اتھوں اٹھ کے آئے بھاروں جمیں پائپیروے کسورے یا اکاراے یا دجھے جگہتوں اور شہر دا بارڈر ہے پیرفری ہاتھے اتھے لوگ آکے بیٹھے ہیں انہیں پڑے لکھے نہیں ہیں ویزرد دوران یہ میرا ایک مشکلہ ہے میں نہیں سمجھ دا کہ کوئی سروے دے بغیر کوئی آپ اسے منسٹری شروع کر سکتے ہو سروے چھے ہوئی نظر آیا کہ بہت کٹ نوجوان ہیں جڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ نے کسی نے چھویں چھویں چھڑے آئے کسی نے ستویں چھویں چھڑے آئے کسی نے نامی چھڑے آئے انجی ہے لڑکیں بھی تے لڑکیاں بہت کارٹون گئے جنہاں نے کالج چھ گئے ہیں تے یونیورسٹی چھ گئے ہیں ہے نہیں لیکن گنتی دے اپنے منات سہبان دے نال تے اپنے کمیٹی دے نال ٹیم دے نال پاسٹل ٹیم دے نال مشورہ کر کے کیونکہ میں جتھے بھی کوئی کام کیتے ہیں نا کلہ ہی نہیں دوڑیا پھڑیا میں ہمیشہ نا میں اپنے منات سہبان دے نال پیریش کانسل دے نال ہمیشہ انہوں دے مشورے دے نال چالنا انہوں دے مشورے دے نال اسی ہونرمند پیریش دا پروگرام شروع کیتا اسی کیا کہ بھئی سارے سارے کول نہ ہوتے گورنمنٹ دا ایک ٹیکنیکل سکول ہے وی ٹی آئی وکیشنل ٹریننگ انسیچوٹ ہے وہ بہت بہت سٹوڈنٹ پڑھ دیں اسی ہوتے جا کے پتا کہ انہاں کیا جی گالہ سرائیں جرے مسلم سٹوڈنٹ ہیں وہ تے فرین ہیں کیونکہ انہاں انہوں ذکاہت فنڈ چو دیتا جاندہ ہے لیکن کرسچن سٹوڈنٹ دے باتے سارے کو کوئی فنڈ نہیں پے کر سک دے ہو تو موسٹ ویلکم سارے لئے انہوں کافی مشکل سی کیونکہ اتھے جڑا کورس سی سال سال دے کورس سم ہر ایک سٹوڈنٹ دی آٹھ ہزار رپیا فیس سی تے پھر بھی اسی آکھیا چلو خدا مدد کرے گا اسی اپنے لوکان دے سامنے رکھیا انہاں نے آکھیا جی ٹھیک ہے پیریش ویچے انہاں نے ساڑھی ہیلپ کی تھی مدد کی تھی انہوں کوئی باروں پروجیکٹ نہیں ہے ٹوٹلی اپنے پیریش دے وچے ساڑھی لوکان نے ہیلپ کی تھی تے پیریش انکم دے وچے ہی اسی کوئی سٹوڈنٹ چاہے ہیں پہلے سال سولہ سٹوڈنٹ ہوں اتھے داخل کرایا صرف شرط اسی کہ جیڑا مرضی تسی ٹریڈ سکھ لاؤں کوئی انہر سکھ لاؤں کیونکہ اتھے تھے کوئی چودہ پندرہ انہر نے خواتین لئی بیوٹی پارلر ہے انڈسٹریل سٹیچنگ ہے کمپیوٹر کورس ہے نوجوانہ لئی کٹنگ دائے یا بہت سارے کورس نے پندرہ سولہ کورس جیڑا توڑا دل کر دینا اوہ کروہ سانی دسنا کیڑا برحال آٹھ ہزار فیسے دو ہزار تو سیدھا ہوگے چھ ہزار سیدھا ہوں گے پہلے سال سولہ اوہ دے بعد چھبی اوہ دے بعد اگلے سال سٹھ ہون اے سال بھی میرا خیال ہے کوئی پندرہ بچے نے جنہ نے ہون داخلہ لیا کوئی ایک سو تے چھ چار سال دے ویچ اسی نوجوانہ نو ہون نرماندی دا کورس کرایا انہاں نے کورس کی تا ہے تے انہاں بھی چون اسی تو نبے پرسنٹ ایسے سٹوڈنٹ نے جنہاں نے کورس کر کے کوئی نہ کوئی اپنے جاب دے ویچے لگے نے تے اپنے کراندی کفالت کر رہا نے تھوڑی جی نہ اے سال چھ اسی اپنی نہ ترجیحات تبدیل کی تی آنے اسی اکیہ ہونرمندی دے ویچ اسی ویچے جیڑے بچے میڈیکل چھ گئے انہاں انہاں فوراں ہی جاب مل گئے انہاں اسی جنہاں نے میٹرک کی تی ہے سائنس اسی انہاں کیا کہ تو اسی جنہاں میڈیکل لائن چھ جاؤں سو اسی بچے لائنے بی فارماسی انہیں ایف ایسی کیتی ہے بی فارماسی چلے گئے انہاں ایکس ریز چھپ کر لینے لیب ٹیکنیشن چھپ کر لینے کلینیکل اسسٹنس تک اور سے اسی اے دے ویچ کر لینے پھر ایک لڑکی گئی ہے ڈیالیسیز دے ویچ گئی ہے اسی طرح اسی نہاں بہت پرموٹ کرنڈا ہے کہ میڈیکل لائن چھ جاؤں کیونکہ جڑی بی ایس این اے اوتیو دے واسطے ہوئے جڑے کر سکتے ہیں لیکن یہ وی کورسی سے میڈیکل لائن چھ جڑے بہت اچھی انکم دے سکتے ہیں سو اس طریقے اسی اپنے پیریشنو ہنر بندی دے ویچھ بہت پرموٹ کیتے ہیں تو خدا نے صلو برکے دیتی ہے ایک کام جاری رہے گا فادر جی چالیس سال پہلے اور آج کے دور میں آپ کیتلک کلیسیہ اور ایمان ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں فادر جی کمال تا question ہے کیونکہ چالیس سال خدمت کرندے بعد میں ایک نظر پیچھے بھی دیکھ سکنا ایک نظر سامنے بھی دیکھ سکنا دونہ کھانا ہونے بھی دیکھ رہے ہیں سو میں تین زمانے دی گل کر رہا ہوں یقین کرے ہو اسمان زمیندہ فرق کی جدہوں میں منسٹری شروع کیتی زندگی بھی بہت سادہ جیسی اللہ 84 دی گالے 1984 دی گالے وہ بہت دور بھی نہیں لیکن 40 سال دا فاصلہ ہے درمیان چھے لوگ بھی بہت سادہ سندگی بھی بہت سادہ ساڑیاں خدمت بھی ساڑیاں اپروچیز بھی ساڑے تلقات بھی ساڑی اپنی زندگی کہنانہ زندگی ساڑی کہنانہ خدمت وہ بھی بہت سادہ ساڑی بہت سمپل سا لیکن جون جون زندگی اگے وہاں زندگی بھی پچیدہوں دے گئی ہے خدمت بھی پچیدہوں دے گئی ہے میں پہلے ذکر کر چکے ہیں بہت ایمفاسی سے وزٹ کرو دورہ کرو لوگوں ملو اگے لے کے آؤ تعلیم والے لوگوں بچانوں سکول کر لو یہ کرو وہ کرو بہت رجعان سے آج خدا دا شکر ہے کہ لوگ مالی طورتے بھی بہتر ہو گئے ساڑی لوگ اور میں سمجھنا لوگ کئی دفعہ کہنے ہیں ایمانچہ کمزور ہو گئے میرا اپنا اندازہ اے نہیں ہے میں سمجھنا لوگ ایمانچہ بزبوت ہو گئے ہیں کیونکہ جنہ کلام آج سنایا جا رہا ہے شاید پہلے قدی نے سی اور وہ دی وجہ میڈیا ہے کیونکہ میڈیا جو ہی میڈیا ہے جو ہی موبائل آ گیا ہے زندگی چینج ہو گی فیملی لائف چینج ہو گی فیملی لائف چینج ہو گیا نوجوان بدل گیا نوجوان دی سوچ بدل گئی خاندانی زندگی دے تلق بدل گئے معاشے دے تلق بدل گئے فاصلے کٹو گئے اسیس دناب آل موست سارے موبائلی ہو گیا ہے ایک وقت اسی کہ آپ چلک جاہیدہ سی ملن جاہیدہ سی رشت ادارانوں پین پرامانوں ایک تلق قائم رکھیا سی موبائل نے تو مکا دیتا ہے میں میڈیا دے خلاف نہیں کیونکہ میں آتا ہے تلق تیوی شروع کرنا لما لیکن میڈیا نے سولتا بھی بہت دیتا ہے اب ایک ہون اسی تلق تیوی تے بیٹھ کے انٹریو دے رہے ہیں یہ پتہ نہیں کہ انیا لوکاں تک پہنچنا ہے انیا لوکاں تک اپنی گل کے میں پنچا سکتے سا پوزیٹیبلی بہت ہے میڈیا دا لیکن کتے نہ کتے پرسنل کانٹیکٹ کٹ گیا ہے ٹائم نہیں رہ گیا لوکاں کو نہیں ساڈے کو نہیں مینو یاد ہے کہ اسی نا پندہ چے جاندے سا نا پاک ماس کرنا پاک ماس دے بعد لوکی بھی بیٹھے ہیں وہ تھے اسی بھی بیٹھے ہیں دو دو کہیں تے کئی دفعہ گرجے بھی نہیں سن ہندے عام کسی جگہ تے کارلہی تے تھلے کارپٹ بھی نہیں ہن بچائے پرالی بھی شاہی ہندی سی وہ تھے بہ کے عبادت بھی ہوئی وہ تھے بہ کے وہیں کمیونٹی دیا ہوں گلہ ہیں ہوتے بہ کے گیت بھی سن آنڈا ہے گیت بھی سن آنڈا ہے وہ وہ بھی یہ نہیں پوری زندگی تھی گھر لہ رہیسی آج بس میں نے بھی چھتی ہون دی ہے ککککککلیسیان بھی چھتی ہون دی ہے کئی ورہا میں ویکھی آئی بات اچھا سوری میں اپنی پہلو گل کرنا میں ہی کڑینوں میں نا پہا ہوں زندگی نا تھوڑی تیز ہو گئی ہے یہ نیکٹیف نہیں ہے زندگی تیز ہو گئی ہے تقاضی تیز ہو گئی ہے لیکن ایک چیز کہاں گا پہلے لوگاں چاہی کٹیکیزم بہت بہت مضبوط تھی کتنا کتے کمی آگئے اور نمیہ چیزیں بہت آگئی 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 بہت آگئی 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 گروپس بڑے آگئائی آگئی آگئی شاید پہلے فہلے آنے نہیں سبی گروپس باحت میں آئے فریئی پازٹیو فری پاورفول لیکن بہت سار یا چیزیں جبریں آہستہ آہستہ نکل گئئے آگئی جنہ چون کیتگیم امان کیتڑکک، اقیدہ کیتھ مزور ہو گیا لیکن خدادہ شکرへ بہت سارے امر سے نوجوان جنگ پریریεις نے جنہا نے پاک ماس تو پہلوں شروع کیتا ہے کہ پرانیاں کی طواماں نماز آسان صبحوں کی دعائیں توبہ کامل ایمان کامل وہ دوبارہ تو شروع کر دیتا ہے یہ بہت اچھا پہلو ہے جیڑا دوبارہ میں سمجھاں گا ایک ریوائیبل ہو رہی ہے لیکن ٹائم دی سپیڈ واد گئی ہے سچی گلے تیسا ڈیوی سپیڈ واد گئی ہے تیسا ڈیوی واد گئی ہے اینا ٹائم نہ لوگ کی دے پا رہنے تھے کتے مہمی فیل کر رہے ہیں جنہا میں چالی سال پہلے دے پا رہا تھا آج شاید اسے طرح نہیں دے پا رہا بہت سارا فرق ہے اپروچز فرق ٹائم فرق لوگ فرق اپروچز بھی فرق ہو گئی ہے میں نہیں کہندہ کہ کتے لگن کٹ گئی ہے لیکن لگن دے روپ کٹ گئی ہے چالی سال دے بعد بس اپنا وقت اپنا دور اپنے تقاضے پورے کر دا رہا ہے آج دہ دور آج دے تقاضے بھی خدا دہ شکر پورے کیتے جا رہے ہیں اگر تسی ایک گل کرو کہ چیلنجز کڑن ہیں بہت کچھ جیدہ دور نمہ آیا تھے چیلنجز بھی نمہ ہی آگیا ہیں اگر دور کمپلیکیٹڈ آگیا تھے چیلنجز بھی کمپلیکیٹڈ آگیا ہیں زندگی پچیدہ ہو گئی ہے مسئلے بھی پچیدہ ہی آگیا ہیں بس خدا ونکلو بہت دعا کرنا اپنا میرا ایمان پک گلے کہ رہے گا نمہ ہم صداتی کر مسئیدہ پروچاں بدلن گیا لیکن ایمان اگے چلے گا اصحاب اپنا دورچ اپنے طریقے نہ کیتا ہے نمے دورچ نمے لوگ اپنے طریقے نہ کرنگے لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا دہ کام کدھی رکے گا نہیں میشن چلزا رہے گا فضل جی روبی جبلی کے موقع پر آپ کوئی خاص میسیج دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ ایک موصل اور خوبصورت میسیج جو ہے وہ شیئر کریں میں پیغام دے انتو پہلے ایک ورہاں تے پھر تو اڈا شکریہ دا کرنا کہ تسی میری جبلی تے ای انٹرویو دا احتمام کیتا ہے دو تین پیغام نے جڑے دینا چاہنا پہلے تے اپنے اپنے ہی چالی سال صرف خدا دہ فضل یہ کہ آپ نے اپنوں کہنا آئندہ بھی صرف خدا دے فضل دینا لی چل سکنا سارے مومنینوں درخواست کرنگا کہ سارے کہنا لی تے اپنے لی بھی درخواست کرنا کہ ضرور دعا کرے ہو کہن تڑین دوامہ دے نال قائم رہ سکتا ہے میں اپنی زندگی چاہ بھی کہہ سکنا کہ میں پاک ماس دی قوت دے نال یسو دے پاک بدن تے خون دی قوت دے نال ماں مریم دی دوامہ دے نال روز ریدی پاک عبادت دے نال اچھالی سال اوچ نیچ بھی بھی کیے پھر بھی خدا دے فضل دے نال وفادارینا خدمت کیتی جو تھوڑی بہت خدمت کیتی ہے سب خدا دی نظر ہے اپنے کہنا لی ضرور دعا کریں دوسرا ہی کہنا چاہنا ہوں اپنے کہنا نوں کہ زندگی دے تقاضے فرق ہو گئے ہیں خدمت دے تقاضے بھی فرق ہو گئے ہیں خدمت نہیں بدلی خدمت دے تقاضے بدل گئے ہیں لوگانی توقعات بدل گئے ہیں معاشرہ جڑینا بڑی تیزی دے نال تبدیل ہو رہے ہیں اس معاشرے دے ویچے پاک انجیل دی بشارت دینا کیتھلک ایمان دا پرچار کرنا بڑا چیلنج بن گیا دنالیوی کہنا چاہنا ایک کاہن دی زندگی بھی اس میڈیا دے دور دے ویچے بڑی ڈیلیکیٹ ہو گئی ہے اپنی پریسٹھوڈ نوں اپنی کہانت نوں اپنی لگن خدا دے فضل دے نال پروان چڑھائی رکھی میں اتھے ضرور شکریہ دا کرنا چاہاں گا اپنی فیملی دا انہ چالیس سالان چھنا بڑی اونچ نیچ بھی بکھی ہے یہ زندگی دا حصہ ہے خدمت چاہیے زندگی چاہیے بہت سارے لوکہ نے سپورٹ کیتا بہت سارے لوکہ نے حوصلے بھی دیتے لیکن بہت سارے لوکہ نے ڈسکرچ بھی کیتا مشکلات بھی آئیاں یہ سب کچھ ہوئے فیملی خاندان میرے ماں باپ میرے پینپرا ہمیشہ میرے لئے دعا کر دے رہنے خوصلہ دندے رہنے تے میں نے اس لگن دے ویچے قائم رکھن لیں ہمیشہ تلقین ہی کر دے رہنے چونکہ میں اپنے پینپرا چھوٹا ہوں فادر بے شک بنجھے لیکن پینپرا بڑی اندھا رتبات ہیں اندھا نے ہمیشہ سپورٹ کیتا ہے تے اندھا دواما دنال چالی سال میں وفہداری دنال خدمت کیتی ہے تے میں اندھا بھی شکریہ دا کرنا میں نے بہت سارے بنات سے باندھا شکریہ دا کرنا میں جنہ دنال میں کام کیتا ہے میں سمجھنا مناد دے بغیر فادر ہے چالی سال میں کام کیتا ہے نوجوان منادہ نامی بزرگان دنال بھی میں سمجھنا اچھالی سال دی کمیٹمنٹ جڑی ہے جو بھی کیتے ہیں بس انہ دے زورتے کیتا جائے سو تمام منات سہبانوں سلیوٹ کرنا ہوں میں سلیوٹ بھی کہنا انہ سارے گروپ آنا پیرش میں چند میں جتے بھی گیا بہت ایمانی گروپ تشکیل دیتے ہیں میں اگے بھی ذکر کیتا ہے پیرش کانسل ہے چرچ کانسل سے نوجوان ماما دا گروپ بچیاں دے خولی چائلڈھوڈ یہ بھی میرے لیے ایمان دا ایمانی تقویہ دا سباب رہے لے آئی تینک یو سو مچ میں انہ دا بھی شکریہ دا کرنا جنہ نے میری زندگی لیے چیلنج بھی کھڑے کی تے تینک یو اس وقت تے کیونکہ انہوں نے مضبوط کیتا ہے چیلنجز نے نا تکلیف ضرور دیتی ہے لیکن مضبوط بنایا تے منہوں خداون دے قریب کیتا میں انہوں نے بہت بہت شکریہ دا کرنا ونس اگین ساری کلیسیہ دا بہت شکریہ تے آخر جو میں ضرور شکریہ دا کرنا چاہاں گا کیتھلک ٹی وی ایک وڈا پروجیکٹ سی جڑا میں لے آ لیکن منہوں میں شاہ ایک اچھی ٹیم ملی اچھی ٹیم جنہ نے ہمیشاں کیتھلک ٹی وی دے پروجیکٹ انہوں نے سپورٹ کیتا ہے انہوں نے اپنیاں مشکلات بھی نہیں انہوں نے باوجود بھی او میرے نال وفادار رہے ہیں تے وفادار نے میں جنہیں نے ہم تک کیتھلک ٹی وی دے پروجیکٹ میرے نال کام کیتا ہے ای تھینک یو اپنی کیپچن جماعیت دا ذکر ضرور کرنا چاہاں گا کیپچن جماعیت نے میں نے قبول کیتا چالی سال میری خدمت دے ویچ سپورٹ کیتا ہے میں اپنے مشنری کیپچنز دا بھی شکریہ دا کرنا جنہوں نے میں نے بہت کچھ سکھایا ہوئی ہے بزرگ سن زندگی دا تجربہ سی انہوں نے سکھا ہوئی ہے چیلنجز بھی ملے نے اپنے مقامی کیپچنز پر آنے انہوں نے دنال بھی خدمت دا موقع ملیا اچھا لگا تے میں انہوں نے دا بھی دل دیا گہرانیاں دنال شکریہ دا کرنا اور خدا کلون دوا کرنا سدہ خوش رہو گوڈ بلسی موسیقی 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 موسیقی